بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ تقریبات منقید ہو رہی ہے اسپورٹس کی تقریبات منقید ہو رہی ہے دیگر تقریبات منقید ہو رہی ہے اور ہمارے جو اسپورٹس کے پرگرام ہوتے ہیں ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہ اسپورٹس کو زیادہ زیادہ فوکس کریں آج جشن آزادی کا دن ہے اور جشن آزادی اپنے ملک کے اندر بھرپور طور پر منا بھی رہے ہیں ہم نے سپیشل مہمان بھی بلائی میں آج سب سے پہلے ہمارے جو اسپورٹس ٹیم کا حصہ ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیشہ ہمارے پرگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عشرت زائرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وائز پیزیڈنٹ ہے پیرا اسپورٹس پاکستان کی اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان کی فخر اور یقیناً دنیا بھر میں پاکستان کا سب زلالی پرچم جو ہے روشن کرنے والی جو ہے سادیا جنیس صاحبہ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سائیکلنگ پلئر بھی ہیں اور اسپیشل اولمپک میں پاکستان کی نمائندیوگی بھی کرتی وے نظر آتی ہیں اور پاکستان کی لئے میٹلز بھی جتے وے نظر آتی ہیں سب سے پہلے سادیا بہت بہت آپ کو مبارک ہو آج جشنی آزادی ملک بھر میں منایا جا رہا ہے کیسا فیل کرتی ہیں اپنے ملک کے اندر جو ہے اس جشنی آزادی کو مناتے ہوئے اکثر ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر جو ہے پلئر سے جشنی آزادی منا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا فیل کرتی ہوں لیکن مزہ ہر چیز آ جاتا ہے مزہ آتا ہے جتنے آپ نے ابھی جو ٹوٹرمینٹس میں حصہ لیا ہے کتنی خوشی ہوتی جب پاکستان کا بہت ماشاءاللہ سے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے یہ براؤنز میڈل جیت کر رہی ہوں تو اس پہ خوشی ہے لیکن اچھا براؤنز میڈل جیتنے پر بھی خوشی ہے آپ کی طرف آتے ہیں بڑا زبادہ سا آپ کام کر رہی ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ دیگر جو ہے اس کے ساتھ اٹیش تھی اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پیرا سپورٹس کے ساتھ ٹچ ہیں تو کتنا کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں آپ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل جو بچے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ آپ کا اہم کردار ہے تو سمجھتی ہیں پاکستان کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے سپیشل بچوں کے لئے بسم اللہ الرحمن جی پہلے آپ دونوں کو السلام علیکم اور آپ کی پوری ٹیم کو آپ نے یہاں ہمیں مدو کیا دیکھیں سپیشل علمپک پاکستان نے آج مجھے بنایا ہے میں یہاں بیٹھی ہوں کیونکہ وہاں اس صرف ایک دیسیبلیٹی پہ کام ہو رہا تھا سم ٹائم ملٹی ملٹی دیسیبلیٹی پہ ہم کام کرتے ڈیفرنٹلی ایبل کیا ہے اور کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لئے سپیشل علمپک پاکستان نے ہمیں سکھایا اور اسی کے دوران ہمیں ادر دیسیبلیٹی پہ کیوں نہ ہم کوچنگ تیرپی دیں باقی پلیٹس کو بھی تو اس پہ ہم وہیں موجود تھے تو ہم لوگوں نے پیرا سپورٹس پاکستان بنائی اور اس میں نے یہ انیشیٹیو لیا جس پہ پیرا ٹینس لیلچر ہم نے بنائی اور فرس ٹائم ہسٹری آف سیونٹی ایرز سے لے کے تل اب تک ہم نے یہ لیلچر ٹینس ترکی بھیجوایا پاکستان ایشین نمبر فور بنا اور انڈیا کو ناکوچہ نے چبا کے لے لے کے آیا اور اس میں وہ سکسس اسٹوریز تھی کہ میں وہ فردن فردن آپ کو بتاؤں گی دوسری یہ چیز ہے کہ میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ رب کی طرف سے نوازہ ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے جس کو وہ لے لے اس سے سب کچھ پا لیا ہے تو شاید میں ایک بہت گناہگار سی بندی ہوں جس کو یہ سمجھ میں آگئی ہے کہ ہاں مجھ میں شاید تھوڑی سی کمی تھی یا تھوڑا سو کچھ اچھا کام کیا ہوگا جو رب نے مجھے چنا ہے ان بچوں کے خدمت کے لیے پھلکل ان بچوں کے لیے خدمت کے لیے آپ کو رب نے چنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس سے شانہ بہشانہ کھڑے رہے ہیں اور ریاض صاحب ہے بڑے زبودست آج جشن آزادی ہوں پچھتریویں منا رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ بڑے ٹورز کی ہے آپ نے اور جب اپنے ملک کے اندر ہوتے ہیں تو جشن آزادی منانی کا مزہ ہی دوبالہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد اموئین شہزاد اموئین چونکہ آج چودہ گز ہے تو میں اپنی طرف سے وینس ٹیوی کی طرف سے آپ کی طرف سے ہم سب کی طرف سے میں پوری قوم کو پچھتریویں جشن آزادی جو ہے اس کی مارکبات پیش کرتا ہوں یقناً قوموں کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے دیکھیں شہزادہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا اور پھر ہمیں مسلمان ملک میں پیدا کیا ایک مسلم ملک میں پیدا کیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں لیکن اپنی جو چیزیں ہیں وہ آزادی کے ساتھ نہیں منا سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اس رب کریم کا کہ ہم نہ صرف آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں بلکہ اپنی جو مذہبی ہماری جتنی بھی مطلب رسومات ہیں یا جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان کو ہم باقاعدہ آزادی کے ساتھ یہاں پر انجام دیتے ہیں اور ان کو کرسیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کی جو ہے ہمیں قدر کرنے چاہیے اس لیے کہ آزادی جو ہے جب ہمیں ملی تھی تو اس میں لاکھوں جانوں کا مطلب نظرانہ پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ بات دیکھیں کہ تنی بھی جنگیں ہوئیں تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا انہوں نے شہادتیں پائیں اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے مطلب یہ کہ اپنی ایکٹیوڈیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہ صرف مناتے ہیں بلکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے فضل کرم سے سارے کام کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو مطلب فوکس کرنا چاہیے کانسنٹریٹ کرنا چاہیے جس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنا نام پیدا کریں بلکہ بینل اقوامی سطح پر جو ہے ملک کا جو ہے نیک نامی ہم کریں اور چونکہ ہمارا تعلق کھیلوں سے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی کھیلے اس میں ہمارے جتنے بھی کلاری ہیں وہ دنیا کھیل میں پاکستان کے سب زلالی پرچم کو بلند رکھیں اور شہزادہ آپ یہ دیکھیں چونکہ یہ پروگرام جو ہے یقینا جشن آزادی کا دین ہے بڑی خوشی کا دین ہے اور ظاہر ہے ہم سب بہت خوش ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ اسی طرح سے قائم و دائم رکھے اور ہم اسی طرح آزادی کے ساتھ جو ہے سانس لیتے رہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ کھیل ہی تھے جس کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا سب سے پہلے ہاکی نے قومی کھیل جو ہاکی ہے اس نے کارنامی انجان دینے کی شروع کیے پھر اس کے بعد کرکٹ نے کیے پھر اس کے بعد اسکوش نے کیے پھر سنوگر نے کیے اس میں ہمارے پیلوان جو ہیں ریسلنگ اس نے بھی بڑا کردار تھا کہ ہمارے ایتھلیٹس نے کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھیلوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں اس کا نام جو ہے روشن کیا اور آپ دیکھیں کہ ایک انیس سو چورانوے ایک ایسا سال تھا پاکستان کی ہسٹری میں جس میں ہم ہاکی کے بھی ورلڈ چیمپئن تھے کرکٹ کے بھی ورلڈ چیمپئن تھے اسکوش کے بھی تھے اور سنوکر کی بھی چیمپئن تھے تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہے کئی کھیلوں میں مطلب ہوئے ہیں لیکن اب ہمیں اپنی ساری چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ نہ صرف ہم ان کھیلوں میں مطلب ورلڈ چیمپئن نہیں ہیں بلکہ دوسرے کھیلوں بھی لیکن شہزادہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ چودہ آگست ہے آگست کا مہینہ ہے اور یہ بڑی خوشی کر دینا ہے تو یہ بڑے اتمنان کی بات ہے بڑے حوصلے کی بات ہے بڑی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اتمنان کی بات اس لیے کہ برمنگم جو آپ کے کومن ویلت گیمز تھے اس میں ہمارے عرشد ندیم نے ساٹھ سال کے بعد ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو پوری دنیا میں کوئی بھی ایتلیٹ جیولین تھرو میں نہیں کر سکا نائنٹی پوائنٹ ون ایٹ میٹر جو ہے انہوں نے اپنا نیزہ پھیکا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کارناہ مان دیا انجام دیا آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد انہوں نے اسلامی گیمز میں بھی اسلامی گیم میں بھی انہوں نے سونے کا تمغہ حاصل کیا شہزادہ کافی سالوں کے بعد پاکستان نے کومن ویلت گیمز میں دو سونے کے تین سیلور اور تین جو ہے پرونس میڈل حاصل کیے یعنی پانچ میڈلز ہم نے ریسلنگ میں حاصل کیے جو ہمارا ملک گوجنوالا ہے ہمارے پنجاب کی جو پلیرز ہیں ریسلنگ کے ہمیشہ سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور آپ دیکھیں کہ ریسلنگ میں ہم نے پانچ جیتے ایک جیولین تھرو میں جیتا ایک ہم نے ویٹ لپٹنگ میں جیتا اور ایک ہم نے جو ہے جوڑو کراٹے میں جیتا شاہ حسین شاہ جنہوں نے مطلب لیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اتمنان کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے ابھی ہمیں بہت سی مطلب کارنامے انجام دینے اس دنیا میں جس طرح آپ کام کر رہی ہو آپ سیکلنگ کو بھی کوچ ہو ادھر ہم دیکھیں تو ٹینس میں بھی آپ کا کردار ہے وہاں پر بھی آپ سیکٹری کا رول ادا کرتی بھی دکھائی رہی ہے اتنے جو مختلف جو گیم سے اس کو آپ کس طرح مینج کرتی ہو خاص کر رہے ہیں جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے آپ کام کر رہی ہیں اچھوی شہدادہ ابھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ آزاد ملک ہے ہمارا پچھتر سال ہو گئے ہیں تو آزادی کا حق تو سب کو ہے نا الحمدللہ آج چودہ آگازت ہے تو اسی بات پہ میں ایک بات کہوں گی میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ جب میں سپیشل اولمپک میں گئی تھی تو میں آزا سیکلسٹ اور ابھی بھی میں سیکلنگ کروا رہی ہوں لیکن جب ادھر ڈسیبلیٹی پہ ہم لوگوں نے کام کر رہا ہے ڈیفلینٹی ایبل پہ تو اس پہ کوئی گیم نہیں ہوتی اس پہ صرف ہمارا جو تجربہ جو ان بچوں نے ہمیں سکھایا ہے ہم کوئی سیکھے سکھائے نہیں آئے نہ کوئی انسٹیوٹ ہے ہمیں یہی بچے سکھاتے ہیں اگر سائن لینگویج ہے تو انہی بچوں نے سکھائی ہے اگر فیزیکل ہانڈیکیپ ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری کونسی آزا میں پرابلم ہے کونسی آزا میں نہیں اگر بلائنڈ پرسن ہے تو انہوں نے موبیلیٹنگ ٹریننگ کرنا سکھائی اسی بیس پہ ہم لوگوں نے کوچنگ تھرپی کر کی ہے ایک لفظ ہم نے شامل اس لیے کیا ہے کہ ان بچوں کے لیے اگر کہیں ایڈوکیشن ہے تو ایڈوکیشن سے فیفٹی پرسن سے ابوف ان کی گرومنگ گرومنگ جو ہوتی ہے وہ فوردہ سپورٹس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹینس آپ نے صحیح کہا کہ ٹینس پہ ہم لوگوں نے پرس ٹائم ہسٹری آف دا پاکستان آج ماشاء اللہ پہ چتر سال ہمارے پاکستان کو ہونے جا رہے ہیں اس دوران کسی نے کسی ڈسیبل پرسن پہ ایسا کام نہیں کیا مانا کہ ہماری کرکٹ ٹیم کر رہی ہے لیکن ان کو بھی وہ وسائل نہیں مل رہے جو گورومنگ اگر میری بات سن رہی ہے جتنے بھی ادر دسیبلیٹی پہ کام کر رہے ہیں ان کو گورومنگ ساتھ دے ہماری جیسی نومل علمپک ہے دنیا میں آپ کو پاتا ہے تین علمپک ہے نومل علمپک پیرا علمپک ایشن گیمز ہوتی ہیں اس کے اگلے دن بعد یہاں ایک ہفتے بعد وہی پیرا علمپک اور وہی پیرا ایشن گیمز ہو رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی وہ نیشنل لیول پہ تیم سٹارٹ کرنا شروع کر دیں ہم جب اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے تو میر آپ کا یہ سوال نظر آنا لگ جائے گا کہ کیسے آپ ڈیفرینڈ سپورٹس کو ہینڈل کر رہی ہیں تو وہ جب میری فیڈریشن میرے ساتھ ہوگی میری ہر چیز ایسے ابھی تیرس ہم نے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہینڈبل بھی آجیں گے انشاءاللہ ایک دو گیمز اور بھی آجیں گے تو نیشنل گیم سے ریجنل گیم سے سٹارٹ کریں گے فیڈریشن کی بات آپ نہیں کیے تو فیڈریشن کتنا اہم کردار آپ لوگوں کے ساتھ ادا کرتا ہے میرے خیال سے اس ٹائم پہ پاک کراچی کی بات اگر میں کروں سندھ کی بات کر لیتے ہیں سندھ کی بات کروں تو سندھ اولمپک اسوسییشن اس ٹائم پہ وہ ایک اولمپک ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جب بھی انہوں نے ایونٹ کیا ہے ہم سپیشل پرسن کو شامل کیا ہے چاہے وہ ہنڈرڈ پرسن ہو چاہے فیفٹی پرسن ہو انہوں نے شامل کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا لوگوں ہے ہم کسی سے کم نہیں اس کی مثال وہ آگے لے کے جا رہے ہیں ابھی بھی اولمپک ڈے منایا گیا تھا تو ہمارے بچوں نے پارٹسپیٹ کیا ٹینس کی بات کی ہے تو ریمانی صاحب خود آپ کو پتا خالد ریمانی صاحب انہوں نے خود یہ انیشیٹیف لیا ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہمارے پیراسپورٹس پاکستان کے اس کے علاوہ سپیشل اولمپک پاکستان اگر کام کرتی ہے تو انہوں نے بھی ابھی یونیفائیڈ سپورٹس کا نام دیا ہے تو یہ چیزیں فرڈیشن ہمیں ساتھ دے رہی ہے تو آج ہمیں ہینڈبل بھی ملی ہے فرڈیشن ساتھ نہیں دے گی تو ابھی ہم لے کے ایک پروگرام آر لے کے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کافی فرڈیشن ہمارے ساتھ ہیں جس میں ٹینس ہے بیڈمنٹین ہے باقی چیزیں جس میں آپ کو وہ ڈیسیبلیٹی نظر آئے گی جو شہد پاکستان میں بہت کم نظر آئے گی جی بالکل ہے پاکستان کے اندر بہت کم نظر آئے گی ساتھ کیا کہو گی آپ جو دیگر ممالک میں جاتی ہو پاکستان کے لیے میڈلز لے کر آتی ہو تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا اپیشیٹ آپ لوگ کرتے ہیں کتنا اپیشیٹ کرتے ہوئے نظر آتے دیگر ممالک کے لوگ جب آپ میڈل لیتی ہو مازالہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جشنہ آزادی مبارک آوں گی جشنہ آزادی ہے بلکل جشنہ آزادی مبارک بات دیتی ہوئے نظر آ رہی ہیں سادیا جنیس صاحبہ ریاض صاحب کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ پیرا اولمپکس کے زائرہ صاحبہ موجود ہیں ان کے ساتھ سادیا جنیس صاحبہ موجود ہیں جو سائیکلنگ میں پاکستان کے لیے برونس میڈل بھی جیت کر آئی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا کردار جو ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کو 75 سال آج ہو گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہمیں مزید جو کام ہم تہلے بھی کر رہے تھے مزید بڑھ چڑھ کر اور کام کرنا چاہیے شہزادہ بلکل دیکھیں جہاں تک اشرت زہرہ کا تعلق ہے میں کافی سالوں سے جانتا ہوں ظاہر ہے ہماری ملاقات جو ایمنٹس میں ہوتی مختلف جگہوں پر ہوتی ہے اور ان کی جو ان کے شعبے میں جو ان کا ایکسپیئنس ہے ان کا جو ایکسپوجر ہے ان کی جو ایکسپرڈیز ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم خواتین پاکستان میں ہی ہیں جنہیں مطلب یہ منصب حاصل ہے اور جو اس میار پر پوری اترتی ہیں اور جس طرح سے یہ بچی ہے آپ نے جس کا نام لیا سادیا جنیل سادیا ماشاءاللہ تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بچے ہیں یہ مستقبل کے ہمارے ہیروز ہیں اور اس ایج میں جب یہ اتنی اچھی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں تو آئند آئند آنے والے دونوں میں بھی بہتر پرفارمنس پیش کریں گی اچھا جیسا آپ نے خواتین کی بات کی شرط زہرک کی بات آپ نے کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ پاکستان کی مختلف شعبوں میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے اہم مطلب کارنامہ انجام دی ہیں ہماری خواتین پائلٹ بھی ہیں جٹ فائٹر بھی ہیں ہماری خواتین فوج میں بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں آپ تو یہ دیکھیں کھیل کے ہر شبے میں ما شاء اللہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بلکہ اپنی بسات کے مطابق ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس پیش کر رہے ہیں لیکن سوری ٹو سی ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ مقام مطلب نہیں دیا جارا جس کی وہ مستحق ہیں ایک تو یہ ہے دوسرے یہ کہ ہماری خواتین کو وہ فیسلیٹیز حاصل نہیں ہیں جو آپ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے مالک میں جو خواتین کو حاصل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ناماسائد حالات کے باوجود جبکہ ان کو وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں کہ مطلب یہ اپنی جو ہیلتی ایکٹیوٹیز ہیں اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں اس کے باوجود دیکھیں جو ہمارے جنٹس مرد کھلا رہی ہیں بچے ہیں ان کو تو وہ تو کہیں بھی جا کے کھل سکتے ہیں جائے وہ گراؤنڈ قریب ہو یا دور ہو لیکن ہماری خواتین کو آپ یہ دیکھیں جو ایک سسٹم اور جو نظام ہونا چاہیے کہ گھروں کے قریب کم اقصد جیزے علاقے ہیں گلشن اکبال ہے لانڈی ہے ملیر ہے سرجانی ٹاؤن ہے تو اس طرح مطلب ہر علاقے میں ایک پورا اسپورٹس کے مطلب میدان ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں خواتین کے لیے اگر میدان نہ ہوں تو کم از کب انڈور گیمز کی ایسی سہول ہوتا کہ وہ آزادی کے ساتھ آرام کے ساتھ اپنے محلے میں گھر سے قریب اپنی ہیلتی ایکٹیویڈیز کو مطلب یہ کہ وہاں پہ پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جا سکیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بیٹھی میں ہیں ساری اپنی پاکستانی خواتین کو جو مختلف شعبے میں ان نامسائد حالات کے باوجود ایکسٹرارڈنری پرفارمنس دے رہی ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف وہ کھیلوں کے میدان میں بلکہ جو جو مطالقہ شعبے ہیں اس میں مطلب آٹھ آٹھ گھنٹے چارز آٹھ گھنٹے پارٹسپیٹ کرتی ہیں پھر گھر آگے پھر وہ سارے کام بھی کرتی ہیں تو یہ میں بہت اہم میں ان کی بات کو بڑھاؤں گی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ میں اینڈ میں ایک شیر ضرور بولوں گی وہ ہماری گورنمنٹ کے لیے ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف ڈیفرنٹلی ایبل یا مین اسٹریم کے لیے نہیں ہے وہ آل پاکستانیوں کے لیے ہوگا اور پرسنبل انسانیت کے لیے ہوگا کہ آیا ہم کہاں جا رہے ہیں اگر ایک میل کی وہ فیسلیٹیز ہیں میرا اسلام بھی کہہ رہا بھی کہا مسلم میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں کہیں باؤنڈنگ ایڈیا نہیں دی رہی ہے جہاں ہے وہاں عورت ہے اپنے دائرے سے باہر نہیں ہے بات سمپل یہ ہے کہ اگر ہم چل رہے کام ریاض بھائی ہیں یا میں ہوں اگر ہم ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں تو ہمارا گول سیم ہے آگے منشہ ہماری سیم ہے سیم چلنا ہے بات سمپل یہ ہے کہ ہم لوگ سپورٹس کے لوگ اوپن مائن والے اور محبت کرنے والے اور محبت ماتنے والے بلکل اچھا ذرا میں بات کر رہا تھا ویلچیر ٹینس کی ٹیم کی ہم نے دیکھا کہ ابھی حالی میں انہوں نے دورہ کیا تو سمجھتی یہ ہو کہ مزید اور پلیئرز بھی اب نکل کر آ رہے ہیں جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے بہت محنت کی اور اتنے سارے پلیئرز میں سے دو پلیئرز کو نکالنا بہت ہمارے لئے کٹن تھا اور ہم نے ٹرائل بیس پہ کیا لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کاروے چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے اور جب ایک دفعہ چل جائے تو اس کاروے کو آگے تک لے کے جانا ہے کیوں کہ ہم نے یہ لوگو جب بنا دیا ہے ہم کسی سے کم نہیں ہیں تو اسی بیس پہ ان کو جاپ بھی دلائیں گے اگر میری گورنمنٹ سن رہی ہے میری آواز تو اسی بیس پہ ان کی شادیاں بھی کروانی ہیں کیونکہ یہ ماشرے کا حصہ ہے کوئی اچھوٹ نہیں ہے میرا قرآن بھی کہہ رہا ہے تو اس کی بیس پہ الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ٹینس کے کم از کم دس سے پندرہ بچے اور آگئے ہیں ایون پاکستان سے پورے بھر میں میرے پاس سر کے پاس میری آدھر کلیگ کے پاس کالز پہ کالز آلیں تو سر پریس آپ اس کو وسیع کریں اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ سائیکلنگ میں کتنے بچے آگئے ہیں ویلچئر کی تو سائیکل تو دیکھیں ابھی سائیکل تو میرا پیشن ہے میری خود کی سپورٹ سے میں اس کی کوچ پی ہوں ابھی بھی ٹریننگ کروا رہی ہوں کچھ بچوں کو انڈیپینڈلی کروا رہی ہوں بات سیمپل یہ ہے کہ سائیکلنگ میں ابھی انکریب انشاءاللہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی کبھی کسی نے نہیں کرایا میں اور میری ٹیم ہم بلائنڈ سائیکلنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس پہ ہم نے ورک سٹارٹ کر دیا ہے بس دو تین سائیکلز آنی ہے جو ہمیں سپانسر دے دے گا کیونکہ وہ سائیکل تھوڑی سپنسر ہے اس میں سپانسر کی بات آرہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کھیلوں میں تو سپانسر جو ہے بہت کم آتے دکھائی دیتے ہیں کرکٹ ایک ہے ایسا کھیلے جہاں پر سپانسر دوڑے چڑے آتے ہیں لیکن دیگر کھیل کی بات کر رہے تو سپانسر شفت کا ملنا بڑا دشوار ہوتا ہے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں فیڈریشن محنت کرتے ہیں تو آپ کی فیڈریشن اس کے لئے کتنا اہم کرتے ہیں میں یہاں کامیت ویل گیم کی بات کروں گی ماہور شہزاد صاحبہ بہت اچھا کھیل دی تھی انجر ہو گئی کیا ہوا ان کا بھی میڈل آ سکتا تھا کیوں سر ایم رائٹ اور ایم رونگ اور ان کی ٹریٹمنٹ کس نے کی انڈین ڈاکٹر نے ہمارے ڈاکٹرز کہا تھے بات سمپل یہ ہے کہ فیسلیٹیز صرف کرکٹ کی حد تک نہ رکھیں باقی سپورٹس والے اپنی مدد آپ کے تحت سپانسر لے کے بچارے جاتے ہیں پھر میڈل لے کے آتے ہیں پھر ان کو پوچھتا نہیں ہے جب میڈل کے قابل کرو گے آپ پھر بچارہ انجر ہو جائے گا تو اس کے اوپر تنقید چروع ہو جائے گی تنقید بھائی تنقید نہ کریں میرا ایک سوال ہے بلکہ میسیج ہے تنقید بھائی اصلاح کیا جائے تاکہ راستے کھلیں بلکل راستے کھلیں سادیا آپ جب گئی تھی پیرا اولمپکس کے ایونٹ پر تو کیا محسوس کر رہی تھی کہ گول تھا کوئی کہ ہم میڈل لے کر آو گی جی گول تو لے کے ضرور تھا لیکن میں اچھا محسوس کر رہی تھی اچھا مہا پر جو دوسرے جو کھلاڑی تھے وہ کتنا مقابلہ کرتے دکھائی دیا آپ سے سائیکلنگ میں وہ تو ہمارے سے جیسے چارٹنگ تھے چارٹنگ کے حساب سے لیکن سائیکلنگ میں تھی تو جیسے میڈلر حاصل کرنا تو چاہی رہی تھی اچھا میڈل حاصل کرنا چاہی رہی تھی ایک سوال میں بھی سادیا سے کرنا سادیا بیٹا یہ بتائیے آپ کے جب آپ نے دیکھیں ہمارے ہاں تو سائیکلنگ کے ایسی مدد جگائیں نہیں ہیں کچھ نہیں تو کہاں سے آپ نے شروع کی کیسے خیال آئے آپ کو یہ ما شاء اللہ کہاں سے شروع کی آپ نے پہلے تو مجھے سائیکل چلانے آتی نہیں تھی میں اپنی امی کا چوبی عطا کرنا چاہوں گے لیکن میری امی نے سکھائے نا مجھے سائیکل کرنا اور پھر میں اس کے بعد گئی پہلی دفعہ کہاں چلاتی ہیں آپ سائیکلنگ میں ہی ہوں چلاتی تھی آپ کتنا سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ سائیکلنگ کے کوچ بھی ہے بالکل میں اس کی کوچ ہوں الحمدللہ تو ہم لوگ آپ کو پتا ہے اسپیشل اولمپک پاکستان کا بہت اچھا کائٹ ایڈیا ہے تو وہ میں جب ان کو ضرورت پڑتے ہیں تو ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ دو ہزار ستنہ اٹھارہ کی بات ہے تو اس دوران جب ان کی سیلیکشن ہونے والی تو ریجنل گیمز انٹر سکول سیٹی گیمز اس طرح چلتے ہیں آتے ہیں تو سائیکل سے لانا واقعی میں اس کو نہیں آتی تھی بلکہ باقی بچوں کو بھی نہیں آتی تھی تو بقاعدہ ٹرین ہوئی ہمارے پاس definitely سر کراچی میں کوئی وینیو نہیں ہے لاہور میں ایک ہے آپ کو پتا ہے سپورٹس بورڈ میں جو پنجاب سپورٹس بورڈ میں وہ بھی ابھی آکے اس کو صحیح کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ چیزیں کیا ہو جائے کہ ہم نیشنل کوچنگ سینٹر میں یہ ٹریک کیوں نہیں بنا سکتی نیشنل کوچنگ سینٹر کا رننگ ٹریک سہی نہیں ہے تو سائیکلنگ ٹریک کیسے بنے گا سر وجہ تو ہے نا تو وجہ تو بننی چاہیے سر کیونکہ جگہ تو ہے جگہ ہے وہاں بالکل ہے اور بن بھی سکتی ہے لیکن یہ جگہ یہ سوال نہ پوچھیں مجھ سے تو زیادہ اچھا ہے یہ ریاض بھی زیادہ اچھا سوال کیونکہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس بورڈ کی بات کر رہا ہوں علمپک ایسیشن بھی بات کر رہا ہوں تمام کنسرن فیڈریشنز کی بھی بات کر رہا ہوں اور وہ لوگ جو پولیسی ساز ادارے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں کرنے ہی پڑ دیں دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے جیسے ہمارے ملک میں بہت ساری اچھائی ہیں جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہے نا ہیلتھ ایڈیوکیشن اور اسپورٹس پر قطعی توجہ نہیں ہے اس پہ اتنا پیسہ بھی نہیں ہے بلکہ بہت سی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو انہوں نے ان شعبے میں بڑا پیسہ مطلب خرچ کیا ہے ہم اس پہ پیسے ہی نہیں خرچ کرتے ہماری پارٹیز دوسری ہیں ہم لوگ تو مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم جتنی زیادہ کرپشن کرتا ہے وہ اتنا زیادہ موزز کہلاتا ہے ہم جو ہے ہیلتھی ایکٹیوٹیز کی طرف خرچ ہی نہیں کر رہے پیسہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مطلب یہ کہ میدان ہے یا ہمارے جو آپ انفرا اسٹیکچر بنانا چاہتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ کہ ہم انفرا اسٹیکچر بنا تو دیتے ہیں لیکن اس کو منٹین نہیں کر پاتے اس کو منٹین نہیں کر پاتے اس پہ ہم دوارہ بات کریں گے ریاض صاحب اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی انفرا اسٹیکچر کے حوالے سے ریاض صاحب سے ریاض صاحب انفرا اسٹیکچر تو تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کام کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا چیزیں تیار ہوتی ہیں لیکن لوگ موجود نہیں ہوتے کچھ عرصے تک تو شاید اس گرانٹس کے اندر جو لوگ نظر آتے ہیں لیکن اس کا غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر مختلف جو اسپورٹس کمپلیکٹ بنائے جاتے ہیں اگر وہاں پر گول پوسٹ لگایا جاتا تو وہ بھی غائب ہوتا ہوا نظر آجاتا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا سر ایسا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ انفورچنٹی ہمیں جن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تھی ہم اس پر توجہ قطعی طور پر نہیں دیتے ہماری پریارٹیز جو ہیں جو پولیسی ساز ادارے ہیں چاہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہو پاکستان اورلمپک ایسوسیوشنوں مختلف کھیلوں کی کنسرنٹ ایسوسیوشن یا فیڈیشنسوں ان کی ترجیحات صرف اور صرف اپنی کرسیاں بچانا ہوتی ہے اور وہ پورے سال اسی کے جدوت کر کے اپنی ایک لابیز بناتے ہیں اور ان لابیز کے تحت اپنی کرسی کو مضبوط رکھنے کے لیے طرف ان کی مطلب مین کنسرنٹیشن ہوتی ہے مین فوکس ہوتا ہے مین توجہ ہوتی ہے ان کی مطلب تھوڑی بہت توجہ ضرور مطلب ہوتی ہے کھلاڑیوں پر کھیل پر اور انفرائیسٹیکچر پر لیکن اصل فوکس ان کا جو ہے پوری سیاست پوری توانائیاں وہ اپنی سیٹوں کے لیے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت ہی کم لوگ میں سمجھتا ہوں فیڈیشن ایسوسیوشن یا کھیلوں سے مطالق ہیں جو واقعی مطلب نیک نیتی کے ساتھ اور مطلب پورے توجہ کے ساتھ اس پہ کچھ اپنا مطلب اگیا انپوٹ دینا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر sorry to say with all due respect ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو قطعی طور پر ان کی جو concentration کسی اور طرف ہوتی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھتر سال گزار لی ہیں اور ہمارا پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایسی جدوجہد کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہم اچھے ناموں سے پیچھا نہیں جا سکے ابھی آپ دیکھیں چھوڑے چھوڑے ممالک ہیں انہوں نے کتنے کتنے میڈلز لی ہیں اسپورٹس میں چونکہ ہم اسپورٹس میں ہیں تو ظاہر ہم اسپورٹس ہی بات کریں گے سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے کھیلوں کی طرف دل و جان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ فل فوکس سے کریں کنسنٹریٹ کریں دیکھیں اور اس میں ہمیں مطلب بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے پیسہ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے پیلئر جیسے ابھی انہوں نے بات کی عشتت زہرہ زہرہ صاحبہ نے جو بات کی کہ ماہور شہزاد وہاں پہ ان کو انجری ہو گئی اور وہاں پہ ہمارا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا مطلب اس کو دیکھنے والا تو ہم کیوں نہیں مطلب یہ کہ جب ہمارا اتنا بڑا کانٹیجنٹ جا رہا ہے یقین ہمارا ڈاکٹر بھی گیا ہمیں پتا ہے لیکن وہاں پہ اس وقت کیوں نہیں موجود تھے تو یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ایسی مطلب چیزیں ہیں جو مطلب یہ برنگ برنگ اشیوز ہیں اس کو مطلب ایڈرس کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے جب اتنی اتنی چیزوں کو ہم ایڈرس نہیں کر سکیں گے اس کو دیکھ نہیں سکیں گے تو پھر ہم آگے کیا کریں گے دیکھیں ہمارے اتنے کانٹیجنٹ میں اتنے سارے مطلب آفیشل جاتے ہیں فیزیو جاتے ہیں ڈاکٹرز جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ دی کہ ماہور شہزاد کی جب اس کو چھوٹ لگی تو وہاں پہ نہیں آپ یہ دیکھیں پلوشہ بشیر وہ بھی انجیری کا شکاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کی قومی ہیرو ہیں نا تو آپ اس پہ کیوں نہیں مطلب اس پہ توجہ دیتے ہیں جس طرح سے نو ڈاؤٹ کرکٹ جو ہے وہ پہ ایک پروفیشنل کھیلے اس میں اربوں رفا کا بجڑ ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے لیکن جو دوسرے پیلئرز ہیں وہ بھی تو آپی کے ملک کا حصہ ہے نا آپی کے ملک کو ترقی دینے کے لیے اپنا ملک کا نام پیدا کرنے کے لیے چھوٹیں کھا رہے ہیں اور مطلب اتنی محنت کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیوں نہیں مطلب دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کرکٹ کی کھلاڑی ہیں باقاعدہ کرکٹرز کے لیے سابق کرکٹرز کے لیے پینشن اناؤنس کی پی سی بی نے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ابھی دیکھیں ذلکر نائن بیمار ہو گئے تھے ان کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں لیکن پی سی بی نے ان کو پیسہ دیا بہت اچھی بات ہے جتنے بھی ریٹائر کرکٹرز ہیں ان کو سب کو انہوں نے پیرول پر رکھا ہے سب کو پینشن دیتے ہیں اچھی بات ہے تو ہمیں یہ چاہیے یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے پاس بجٹ زیادہ ہے وہ دیتے ہیں ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے دوسرے پیلئرز کی دیکھیں پلوشہ بشیر ابھی بھی ایک ایسی کھلاڑی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اس پر توجہ دیں تو وہ میڈن لا سکتی ہے لیکن آپ نے اس کو ایسی چھوڑا وہ خود اپنی محنت کرتی ہے اپنی مطلب سارا سبوچ کرتی ہے لیکن کوئی بھی مطلب قومی ادارہ جو ہے اس کو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نیک نیتی کے ساتھ اس پر اس کو دیکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کو ایڈرز کرنا چاہیے اور کھلاڑیوں کو جو مطلب وہ اتنے کارنامہ انجام دیتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں اس کو مطلب ان کو کھلاڑیوں کا ہمارے صحیح ریسپونڈ ملنا چاہیے اچھا اشرت ہے پیرا اسپورٹس کیلئے آپ کام کر رہی ہیں تو اسپیشل جو بچوں کے اسکولز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے ورک کیا ہے وہاں سے بچوں کو نکالنے کے لیے اخواہ سر دیکھیں اسپورٹس کی طرف راگیب ہوں اچھا سوال کیا آپ نے بیسیکلی انسیٹیوٹ بنائے ہی بچوں کے لیے گئے ہیں ہم انسیٹیوٹ تقریباً 54 یا سمتنگ 55 انٹرلیکسل سکولز ہیں پھر اس کے بعد 10 to 12 بلائنڈ سکولز ہیں پھر ڈاؤن سنڈرم ہے آٹیزم آٹیسٹک جو ہے وہ الگ سیکٹ اپ ہے ان سب کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں فور دا ڈیسیبلیٹی ایکارنڈلی جیسا ہمارے پاس انویٹیشن آتا ہے جو چیز آتی ہے اس کے مطابق ہم ڈیفرنٹ انسیٹیوٹ سے بات کرتے ہیں ہم لوگ جن سے ہمارے تعلق ہیں ہمارے پاس ابھی جو بچی آئے ہیں فور دا پیدا ویلچے ٹینس کے وہ سارے کے سارے بچے زیادہ تر انڈیپینڈل ہیں کیونکہ ان کی ایج ایج ایب آف تو سیونٹین ہے کچھ سکولز کا یہ رول ہوا ہے کہ اتنے عرصے سے اتنے عرصے تک بچوں کو ایڈویشن رکھنے ہیں اس کے بعد بائی بائی یہ بھی میرا سوال ہے کیونکہ آج سر سی ایم صاحب کیونکہ آپ کا خود کا بیٹا آٹیزم ہے تو ریہیب سینٹر نہیں ہے اگر پچیس سال کے بعد ایک سپیشل بچہ کسی انسیٹیوٹ میں نہیں جائے گا تو وہ کہاں جائے گا جب ریہیب سینٹر ہوگا تو اس میں وہ کام سیکھ سکے گا اپنا وہ روزگار نکال سکے گا اپنے لیے وہ اپنا کاروبار کر سکے گا کوٹا بیس پہ ابھی تو بہت ساری جوبز نکال دی ہیں لیکن وہ کوٹا بیس کہاں گے میرے اور آپ کے تعلقات کی وجہ سے ریاض بھائی کا اپر تعلقات ہو گیا تو انہوں نے کہا چلی ہے میرے فون پر بچوں کو رکھ لیں جو بچہ بچہ ڈیزرب کرتا ہے اس کو جوب ہی نہیں ملتی اس لیے کہ مین سٹیم کی بات نہیں ہے سپیشل پرسن پہ سپیشل پرسن پہ بات ہو رہی ہے تو تھوڑے دیر بعد بات کرتے ہیں اس پر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو عشت ظاہرہ سے یہی سے کنٹینیم کریں گے اچھا وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے عشت ظاہرہ سے کہ خاص کا جو لڑکیوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مردوں کے ویلچیر کے لیے بڑا زبادہ کام کرتی دکھائی دیرہی ہے ٹائنس کے لیے تو عشت مزید اور کیا کیا اچیف کرنے کا ارادہ ہے اس میں پہلا ہے اسپورٹس کے ثروح اچیف تو بہت کچھ کرنا ہے بس میرے رب نے جب تک اس زندگی میں سانس رکھی ہے کوشش کروں گی کہ صرف ان کی خدمت کرنی ہے اور جہاں تک جا سکیں گے اس دروازے کو کھٹ کٹائیں گے کہ ان کا جو بھی حق ہے وہ دلائیں گے بلکل جو بھی حق ہے ان کو دلائیں گے سادیا آپ ہے ٹریننگ بھی کرتی ہو پڑھائی کہاں تک آپ نے کی ہے اب تک پڑھائی تو جیسے تھوڑی بہت کی ہے میں نے اچھا تھوڑی بہت کی ہے اور اس کے بعد ہے کتنا سپورٹ یہ کرتی ہیں آپ کو مرس اشرت زائرہ صاحبہ بہت سپورٹ کی ہے اور ٹریننگ ماشالہ سے اچھی تھی بھی ہے اچھا ٹریننگ بھی اچھی دیتی ہیں کتنے دیر ٹریننگ کرتی ہیں آپ جیسے دو گھنٹے ٹریننگ ہوتی ہے صبح اور شام بلکل اشت ہے دو سے تین گھنٹے آپ ٹریننگ کرا آتی ہیں صبح اور شام کے اوقات میں مزید جتنے پلیئرز ہیں ان کو کتنے دیر آپ دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک بیک وقت ہوں کہ آپ کے پاس جگہ کی بھی پرومی میں بینیو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ٹریننگ کہاں پر کرواری ہوتی ہیں اچھلی دیکھیں میں جوب بھی کرتی ہوں تو ابھی اس کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کرتے ہیں تو سنڈے کا دن پورا فول میرے پاس ہوتا ہے اور ادرز دو بجے کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے بینیو کونسا ہے آپ کے پاس جہاں پر آپ ہم لوگ جو ادرز سپورٹس کر کراتے ہیں وہ تو ہمارے پاس یونین کلاب ہے الحمدللہ ہم وہ تینس کے لیے بھی کرواتے ہیں ہنڈبلل کی بھی کرواتے ہیں سکلز ڈیویلپ کرنے کے لیے بھی کراتے ہیں ایکسرسائز کے لیے کراتے ہیں فٹنس کے لیے بھی ہم جونین کلاب کرواتے ہیں لیکن سائکلنگ ایک ایسا ٹریک ہے اس کے لیے پیسیفک جگہ آپ کی میجیمنٹ اگر 5 کلومیٹر کا بچہ ہے 10 کلومیٹر کا بچہ ہے تو اس کی مارکنگ اس کی روڈ کو پیور کر کے ساف کرنا ہماری ٹریننگ جو ہوتی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کی مارننگ کیونکہ ہم لوگ ارلی مارننگ ٹریننگ کرتے ہیں اس کا مزہ ہی ارلی مارننگ ٹریننگ کرنے کا ہے اس کے بعد شام میں تھوڑی ہلکی بڑی ٹریننگ ہوتی لیکن اس میں ایکسرسائز جیمنگ ہو گیا فٹنس ٹریننگ ہو گیا کیونکہ فٹنس پر جب تک ہم نہیں کریں گے سٹنٹ نہیں آئے گی تو وہ سائکلنگ کیسے کرے گا تو یہ ساری چیزیں مینٹین کر کے ایک ایسسمنٹ فارم بنا کے اس کے مطابق بچے کی باڈی کے اکانرلی اس کی سٹنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے رکھنا ہے کہ پانچ سو میٹر پانچ کلومیٹر ٹین کلومیٹر ٹائم ٹرین پہ جانا ہے یا روڈ ریس پہ جانا ہے تو اس کے مطابق ہم ایک مارکنگ کرنے کے بعد دو سے ڈھائی گھنٹے ہم لوگ ٹریننگ کرواتے ہیں ہر بچے کو ٹائم ٹرین پہ تقریباً تین سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے بکفی کے بعد مینیو آپ نے نہیں بتا ہے مینیو اسے سی ویو سی ویو سے اچھا میں اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ گورنمنٹ سے کیا التجا کرنا چاہیں گے آپ مینیو کے حوالے گورنمنٹ سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ میں بنا تو دیا سی ویو کا سائکلنگ ٹریک لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے بس یہ کہ وہ سائکلنگ ٹریک اگر آپ نے وہاں بنا دیا ہے ایک سائکلنگ ٹریک بنانی ہے آپ نے ایک سائٹ سے روڈ بھی لگا دی ہے کیوں نہ ہمیں سی ویو پہ ہی ایک اتنی اچھی جگہ ہمیں ملی بھی ہے ایک روڈ جو ہے وہ ہی دے دیں ہمیں ہم اسی پہ سائکل کرتے رہے چوبیسو گھنٹے کرتے رہے ایک روڈ پہ دو روڈ بنا لیں آپ کی آنے جانے والی گاڑیاں ہو جائیں میرے خیال سے اس سے اچھا ٹریک نہیں ہوگا کیونکہ فارولا ون ٹریک دیکھا جائے جو کہ انٹرناشلی ہمیں ٹریک ملتے ہیں اس کے کارڈلی سی ویو سے اچھا بیس ٹریک ہی نہیں ہے بالکل سی ویو سے اچھا بیس ٹریک نہیں ہے اشید کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی ایک ٹریک دے دیا جائے باقادہ طور پر اس پہ جو ہے ٹریننگ باقادہ طور پر ہم کرتے نظر آئے اور باقادہ طور پر یہ جو ہے سپورٹس کے انڈر میں دے دیا جائے تاکہ وہاں پر جو یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو ریاض سب کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں یا جو ہمارے اوفیشلز ہیں ان کو تو دیکھیں زمانہ ترقی کر گیا ہے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے پلیئرز کو اور اوفیشلز کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مطلب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ والی جگہ سب سے اچھی اور یہ ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں لیکن ہماری کنسنٹریشن تو ادھر ہے ہی نہیں نا ہماری پرائیٹیز تو دوسری ہیں جب ہم یہ پرائیٹیز تھا کر لیں گے جس قوم کے بچوں کے لئے آپ جو ہے ایجوگیشن فیسلٹیز اچھی کریں گے جس قوم کے بچوں کے لئے آپ ہیلتھ انوائرمنٹ اچھا کریں گے اور جس قوم کے بچے کے لئے آپ جو ہے بچوں کے لئے آپ جو ہے ہیلتھی ایکٹیویڈیز کو فروغ دینے کے لئے وہاں پہ فرینڈلی ایڈموسفیر کریٹ کریں گے وہ قوم یہ پھر مطلب آگے کی طرف جاتی ہیں اور یہ جو جتنے بھی مطلب فیڈریشنز ہیں سپورٹس بورڈز ہیں یہ ان کا کام ہے اور پالیسی ساز اداروں کا کام ہے کہ وہ جتنے بھی کھیل ہیں ان مطالقہ کھیلوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو مطلب پوری کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ذمہ داری جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے اس کو وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی ذمہ داری سے جان نہ چھڑائیں دیکھیں اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے لیکن ہم اسی طرح سے ایک وہی چال چل رہے ہیں جو کہ اس زمانے سے قطعی طور پر میچ نہیں کرتی ہمارا ذہن بھی ہے ہمیں تو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ستاروں سے آگے جہاں بھی اور بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اگمانہ اور ویسے بھی آج چودہ اگست کا پروگرام ہے تو ہمارا جوش ہے بلکل دیکھیں نا یہ تو ان کا دل اور ذہن گرم ہونا چاہیے جو مطلب پولیسیز بنا رہے ہیں جو اس منصف پہ بیٹے ہوئے ہیں ان کو تو اور الیٹ ہونا چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ کام پلیئرز کا نہیں ہے تو ریا صاحب سمجھتے ہیں آیا جہاں پچھترمیاں سال ہو گیا تو یہ جو پولیسیاں ہیں یہ شروع سے ایسے چل رہی ہیں یا بیچ میں درمیان میں ایسے معاملات آئے ہیں دیکھیں یہ تو پولیسیز ہمیشہ سے ہی ایسی چل رہی ہیں دیکھیں یہ جو ہم چھوٹی موٹی ایچیومنٹ کر لیتے ہیں نا تو دیکھیں اس میں جو ہے نا کہیں کہیں ایسے اچھے اچھے لوگ ہیں انہی فیڈریشنز میں انہی سپورٹس بورڈ میں انہی اولمپک ایسوسییشن میں اور مختلف کھیلوں کے فیڈریشن ایسوسییشن میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کی مطلب نیکنیتی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو یہ تو ان کی مطلب اچھی سوچ کا سمر ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں مطلب انٹرنیشنلی آپ ایچیومنٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ وہ کھلاڑی مطلب یہ کہ آپ کے لیے میڈلس لا رہے ہیں جو جن کے اندر انڈیویجل ریسپونسیبیلیٹی ہے میں انجام دارے ہیں اس میں ان کی کوششیں اور محنت شامل ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ دیکھیں تو ابھی جتنی بھی ہم نے اچھیومنٹ برمنگم اس میں کی ہیں سارے انڈیویجل کھیل میں کھلاڑیوں نے مطلب تمغے حاصل کی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا صرف کھلاڑی جو ہے اپنی طور پر محنت کر گی لارا ہے اس میں فیڈریشن کا سچ کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ارشد ندیم نے جو کارنامہ انجام دیا اس کے مطلب یہ کہ بینڈش ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا وہ خود کہہ رہا تھا کافی دنوں سے کہ میں زخمی اور وہ یہ بتا بھی تھا کامپیریزن کر رہا تھا فائنل سے پہلے اس نے ہی بیان دیا کہ یہ مشکل ہے کہ فائنل کے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے پلیئرز کے نام بھی لیے تھا کہ فلا پلیئرز جو ہے یورپ کی اس کنٹری میں چھہ وینے سے ٹریننگ حاصل کر رہا فلاں وہ کر رہا اور میں جو ہوں اپنا وہیں پہ اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں کر کے پریکٹس جو ہے جا رہا ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے نا یہ دیکھنا چاہیے دیکھیں ہماری جب تک پرائیٹریز جو ہیں یہ نہیں ہوں گی کہ ہم جو ہے ہیلت ایجوگیشن اور اسپورٹس پہ جب تک ہم کنسنٹریٹ نہیں کریں گے جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں اور دیکھیں یہ تو بڑی مشہور چیز ہے یہ بڑا فکرہ مطلب اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کہا ہے لیکن چونکہ حسبحال ہے تو میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں جن ملکوں کے مطلب یہ کہ میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپیٹل جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں تو ہمیں تو اس طرف توجہ دینی چاہیے بہت سے ایسے ملک ہیں مہت سے ملک جس میں جو ہے بچوں کو جو مطلب اے بی سی ڈی یا ٹو پلس ٹو فور نہیں سکھا جاتا ان کو ایتھکس اور اخلاقیات سکھا جاتی ہیں دس سال کی عمر تک اور جب وہ اس میں بلکل پکے ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایجوگیشن دی جاتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک اچھی قوم بنانے کے لیے حبزورت اس چیز کی ہے کہ آپ بھی مطلب اپنے بچوں کو ایک خاص عمر تک ایتھکس سکھائیں ان کو اخلاقیات سنائیں سکھائیں اس کے بعد پھر آپ ایجوگیشن میں لے گایا ہیں آپ جتنی اچھی آپ ان کی بیس بنائیں گے بچوں کی تو وہی پھر قوم کے مطلب بڑے چاہے وہ کھیل کے شعبے میں جائیں بینکنگ میں جائیں کہ سیاست میں جائیں کہیں بھی جائیں تو وہ ملک کے اچھے شہری ہوں گے اور اپنے ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کام کریں گے یہ نہیں کریں گے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے جبوں کو بھرنے کے لیے کام کریں گے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے ایسے مخلص لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر آپ کے ملک میں کسی بھی شعبے میں کوئی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ صرف ان کی وجہ سے ہیں ورنہ ہمارا پورا معاشرہ تو ہم سب کے سامنے اس پر مطلب زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ہم لوگ تو بیسیکلی سپورٹس مین ہیں ہم تو سپورٹس کی بات کریں گے تو یہ دیکھیں جہاں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جہاں یہ بڑی خوشکنصیت خشکنصیتی ہے کہ ہمارے ملک میں مطلب ہم فقر کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں پر وہاں چودہ کس کے دن ہمیں اس مطلب یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے مطلب اچھائیوں کو پہلائیں برائیوں کو ختم کریں اور خاص طور سے کیونکہ ہم سپورٹس مین ہیں تو ہم سپورٹس کی بات کریں گے کہ ہیلتی ایکٹیوٹیز کو فروغ دینے کے لیے ہم جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے جب آپ کا ذہن اور جسم جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو آپ اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے اچھا ڈیلیبر کریں گے اپنے ملک و قوم کا نام رشن کریں گے اور دنیا میں جس جس شعبے میں آپ ہیں وہاں پہ دنیا میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کریں گے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جس کے لیے ہمارے جس کے لیے ہمارے جس کے لیے ہمارے لوگوں نے چودہ اگست کے موقع پر آپ کی طرف سے بھی سائکلنگ ریس سے ایک منقعت کی گئی تو کیسا دیکھا آپ نے سائکلنگ ریس کو آج بچوں کے لیے دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہیلڈی ایکٹیوٹی پیک کووینڈ کا دور چل رہا تھا سوائے سائکلنگ ایک واحد سپورٹس تھی جو ہیلڈی ایکٹیوٹی پروائیٹ کی جائے اور ہر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کراچی ہاکی ایسیشن پورے ملک میں ایک ایسی ایسیشن تھی جس نے کوویڈ کی دنوں میں گیارہ سو جنئر بچوں کا ایک کیمپ لگایا تھا ساری ایسیو پیس کا خیال رکھتے ہوئے تو آپ بھی مہرگار کی مستحق تھا اور کراچی ہاکی ایسیشن تو یہ دیکھیں میں بینگا سائکلنگ اور بینگا پیرا سپورٹس پاکستان کی اکورڈنی ہی کہوں گی کیونکہ دیکھا میرا کام پرسنل بیڈیسیبیلیٹی ڈیفرنٹلی ایبل تو اس کے مطابق آج کی سائکلنگ میں ماشاءاللہ صرف ڈیفرنٹلی ایبل سٹوڈنٹ نہیں تھے مین اسٹیم کے بچے بھی تھے تو میرے خیال سے آج چودہ اگرس کا جشن ہے ہر جگہ سیمیٹی فائیپ ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو سائکلنگ ایک ایسی سپورٹس ہے جس میں جھنڈے لہراتے ہوئے پوری قوم دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ لائف کہیں جگہ پہ جا رہی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور صرف اور صرف مین اسٹیم کے ساتھ ساتھ نہیں میں صرف ایک ورڈ ضرور بولوں گی فور در یولیفائیڈ سپورٹس کیونکہ اگر کہیں دسیبل پرسن ہے تو کہیں مین اسٹیم ہے دونوں ایک ساتھ چلے اور میرا لوگو بھی یہی ہے آخر میں صرف میں ایک شیر بولوں گی کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں کا لوگو ہے شیر لازم نہیں حیات میں احباب کا حجوم لازم نہیں حیات میں احباب کا حجوم مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے کیا بات ہے اچھا یہ بتائیں آپ خواتین کے لیے تو کام کر رہی ہیں بہت زیادہ مردوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی کام کر رہی ہیں وہ کہاں تک اب تک پہنچائے الحمدللہ میں نے کہا نا ابھی انشاءاللہ انقریب آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی ڈیوز ملنے والی ہے بلائن سائٹلنگ کی تو ڈیفنیٹلی ہم میں کوئی فیمل یا میل نہیں ہوتا ہمیں جنڈر مانے نہیں رکھتا ہمیں انسان مانے رکھتا ہے کہ ہم نے کس کو کیا فیسلیٹیز دے لی ہیں ہماری کیا حقات بچہ میں نے کہا نا بچہ ہمیں سکھاتا ہے تو ڈیفنیٹلی ہم بچوں پہ بہت سارا کام کریں ابھی جیسے ہمارے ایک بچہ ہے امجدلی واشاللہ اس کو فرحان عیسیٰ صاحب نے اس کو جوب بھی دیئے فیزیکل ہینڈی کار بچا ہے اور اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ایڈیوکیشن بھی کمپیٹ کیے اور رنگی ٹاؤن ایک ایسا غریب علاقہ ہے جہاں پہ اس نے اپنے ہی روم میں اپنے گھر میں دو روم میں ان مین سٹریم کو ایڈیوکیشن پروائید کر رہا ہے جو کہ بہت ہی ڈیزرونگ اور غریب بچے ہیں تو یہ ہمارا گول ہے ہم نے کوچنگ تیرپی بھی کرنی ہے اور کوچنگ کے طرح گرومنگ بھی کرنی ہے اور پلس ہم نے انہیں ایڈیوکیشن بھی دینا ہے یہ پیرا سپورٹس پاکستان کا گول ہے اور اسی کو لے کر چلا ہے انشاءاللہ اچھا یقین ہے انہیں چودہ آگست کے موقع پر تو آپ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ آپ کا پیرا سپورٹس جو ہے پاکستان بھر کے اندر جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے تو کراہ سندھ کے علاوہ دیگر ہے شہروں میں کتنا ایکٹیو ہے آپ کا پیرا سپورٹس ابھی بس ابھی دیکھیں میں ابھی آناؤنس نہیں کر سکتی چیز ہے ابھی انشاءاللہ ہمارے بہت بڑا ایمنٹ ہونے جا رہا ہے اس پر آل پاکستان سے ہم لوگ دیفرنٹی ایبل سٹوڈنٹس کو بلا رہے ہیں جس میں تقریبا کچھ ساتھ سے آٹھ گیمز ہیں اور وہ ایسی گیمز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے میں نے کہا کہ دنیا میں تین علمپک ہے اور پیرا علمپک ایک ایسی گیم ہے جو ایسی گیمیز کو بھی دیکھتے ہیں ہم نے اس کے قرارلی پیرا علمپک پہ کام نہیں ہو رہا صرف پیرا علمپک پہ کام ہو رہا تو پاکستان میں سن ولوچستان یا باقی صوبے سو رہے ہم نے ان کو جگھانا ہے تو وہ جگھانے کے لیے ہم وہ ایمنٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھے جگھانے کے لیے تو یقینا ہے سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کتنا سپورٹ اپنے حاصل ہے اس سیونٹ پہ ہمیں سپورٹ مل گیا ہے الحمدللہ میں ابھی نام نہیں لوں گی کس نے دیا ہے وہ ان قریب آپ کو خود نیوز میں ہر جگہ پتا چل جائے گا اس سیونٹ پہ ہمیں سپورٹ مل گیا ہے لیکن آپ کے توسط سے ہماری بات سن رہا ہے ہمیں نہیں چاہیے کوئی سپورٹ ہمیں نہیں کوئی اپنے اکاؤنٹس فول کروانے ہمیں صرف اور صرف ہماری جو ڈیمانڈ ہے ہمیں ان بچوں کو سلف رسپیکٹ دینی ہے جب وہ سلف رسپیکٹ دے دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جیو میں سے کچھ نکلے گا اور ان بچوں کو ان کا حق ملے گا بلکل حق کی بات ہو رہی ہے ریاض صاحب ہے تو سمجھتے ہیں جس طرح عیشہ ظاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ان بچوں کے حق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کیا ایسے لوگوں کے لیے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جی بلکل گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کو نہ صرف سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کے پاس اس طرح کے پہلے سے ہی پروگرام ہونے چاہیے ان کو فیزیبلیٹی اپنی بنانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو سپیشل بچے ہیں یا پیرا مدد جتنے بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں ان کو زیادہ ضرورت ہے آپ ان کو دیکھنے کی ان کی طرف توجہ دینے کی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس شرط زہرہ صاحبہ جو کام کر رہی ہیں ان کی جو پوری ٹیم کام کر رہی ہیں تو یہ نہ صرف مطلب کھیل کے فروغ میں عام کرداردہ کر رہی ہیں بلکہ یہ ایک جہاد کر رہی ہیں یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے دیکھیں بہت سے لوگ تو مطلب یہ جتنے بھی سپیشل بچے جو ایکٹیویڈیز کرتے ہیں ان سے اپنا دامن چھوڑاتے ہیں لیکن یہ بڑی خوش آئین بات ہے یہ بات بڑی نانبخش ہے کہ کچھ ادارے بھی ہیں اور کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن یہ کام جو ہے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو مطلب یہ کہ اپنی سطح پر گورنمنٹ کے کچھ ادارے بھی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ فال ہونا چاہیے ان کو اس طرف پوری توجہ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اسپیشل بچے یا ان سے کنسرنڈ ایسوسییشن یا پیڈیشن وہ آپ سے کچھ مانگیں آپ کو ان کی ضروریات کا پہلے سیلم ہونا چاہیے آپ کو خود بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ دنیا جو ہے بہت آگے جا رہی ہے یہ سکسٹی سیونٹیز یا ایٹی نہیں ہے ایٹیز نہیں ہیں آپ کو جو ہے ہم رہے تو مطلب یہ کہ دوہزار بائیس میں ہیں لیکن ہمیں دوہزار پچاس کی جانب ہماری نظر ہونا چاہیے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھن چاہیے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسپورٹس میں ایک فینڈلی ایڈماسفر کریٹ کرنا چاہیے اور گراس سوٹ لیول پر اس طرح کی سہولتیں دینی چاہیے کہ اس سے نہ صرف ہماری خواتین استفادہ کر سکے بلکہ ہمارے اسپیشل بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پہ مطلب اس سہولت سے بلکہ سہولت سے ریا صاحب ہے ٹائم پورگرامیں کم ہیں جاتے جاتے آخری میسیج آج ہے جشن آزادی کی حوالے سے قوم کو کیا دیں گے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے ہی بچے اس وقت جو ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اور ہمارا ملک کا ہر جمان ہر تمام خواتین جو ہے اس ہمارے پیارے بطن کے لیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی آزادی کو برکار رکھنے کے لیے اور ویسے تو پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی پہلائیں برائیوں سے ہم بچیں اور ہم مطلب یہ کہ اپنے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہماری بسات میں ہے اگر ہم اس طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم جس بس طرح پر ہمارا پاکستان جو ہے ترقی کرے گا اور دنیا میں ہمارا سبز لالی پرچن بلند ہوگا دنیا میں سبز لالی پرچن روشن رہے گا اشہ زائرہ صاحبہ میں کچھ نہیں کہوں گی آخر میں صرف پاکستان کا ایک نعرہ لگواؤں گی ہر گام پہ ہو فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ ہر گام پہ ہو فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ ہر گام پہ حفاظت کرے تمہاری خدا پاکستان زندہ باد میرے خواہد سے اس میسیج کو سمجھیں گے زندہ باد سادیا کیا میسیج ہے پاکستانی قوم کو اسپیشل علم پر پاکستان گینا جاؤں گی ملکل نہیں اسپیشل علم پر پاکستان کوئی جیتنا چاہیے سادیا جنید آپ کا بہت بہت شکریہ اشرت زائرہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ہم سب نعرہ لگائیں گے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ چودہ آگست سے انیس سو سنتاریس سو پاکستان قائم ہوا تھا اور اس کے بعد آج ہم پچھتریویں جو ہے سالگیرہ اپنے ملک میں منا رہے ہیں اسی طرح ہمارا ملک جیتا جاکتا رہے اور اسی آزادی کے ساتھ ہم اپنے ملک میں جو ہے آزاد فضاؤں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور خاص کر جو ہمارا آج کا پوگام تھا وینس سپورٹس کا اسپیشل چودہ آگست کے حوالے سے وہ اختتام پذیر ہوا خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنانا چاہتے ہیں اور یہی ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو کھلاری ہیں وہ دنیا بھر میں پاکستان کا سب زلالی پرچم روشن کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد